موسیقی اسلام علیکم ہلو ایبریون موسیقی تو کیسے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج میں کیا کر رہی ہوں اور آج کا ولوگ جو ہے وہ آفٹونون سا سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر میں کپڑے آئرن کر رہی تھی اور آج کا دن جو ہے وہ میری لیے ہے نو کوکنگ ڈے آئی مین آج ہمیں افتار دعوت پہ جانا تھا تو اس لئے مجھے کچھ بھی کوکنگ وغیرہ نہیں کرنی تھی تو میں نے سوچ ہے کہ چلو پھر کپڑے ہی آئرن کر کے رکھ لیتی اور یہ جو کپڑے ہیں وہ میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی انڈیا سے مانگوائے تھے بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے لائک آپ جو ڈریسز انڈیا میں 3000-4000 ملیتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پر 8000-10000 تک پی کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ایکسپنسیو ہے اور اید کیلئے بھی میں نے انڈیا سے ہی منگوائے ہیں ڈریس تو انشاءاللہ وہ اید سے دو تین دن پہلے تک میں میرے پاس پہت جائیں گے تو آج مجھے ڈینر وغیرہ کچھ بھی نہیں بنانا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ فیشل اور جو چیزیں باہر سے لینی ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ رمضان میں بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا منڈے ٹو فرائیڈے تو ان کے آفس رہتے ہیں بس ویکنڈ ہی ہے جس میں ہمیں گھر کی چیزیں گروسری وغیرہ یہ ساری چیزیں لے کے آنی ہوتی ہے تو آج ویکنڈ ہی تھی تو ہمیں لینا تھا پریئر رک تو ہم آئے ہیں کلیفٹن میں ایک سراج سلامک سٹور ہے وہاں پہ یہاں پہ کافی زیادہ ورائٹی تھی پریئر رکس کی اور ابھی یہاں پہ ٹوئنٹی پرسنٹ آف بھی چل رہی تھی تو یہ دیکھیں آپ یہ ایک ٹرکیس پریئر میٹ ہے اور جو کی کافی مہنگی بھی تھی اور یہاں پہ آپ کو تذبیح قرآن ہوم ڈیکار کی چیزیں بہت ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی موسیقی ڈسٹور ایکسپلور کرتے ہوئے مجھے یہاں پر یہ ایک نیل پینٹ ڈکھی جو کی حلال اور ودو سیف ہے تو حلال نیل پینٹ کے بارے میں تو میں نے سنا تھا بہت یہ ودو سیف نیل پینٹ میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے اور اس پر انہوں نے وارٹر اور آکسیزن پرمیابل بھی منشن کیا ہوا ہے سو آئی دونٹ ٹنگ سو کی ایسا کچھ ہوتا ہے بہت اس پر میں نے کوئی ریسرچ نہیں کیا تو میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں بولوں گی اور اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کس طرح وارک کرتا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بہت یہاں پہ میں نے تھوڑا اپلائی کیا ہے کہ میں گھر پہ جا کر اسے چیک کروں گی کہ یہ کس طرح سے وارک کرتا ہے سو اینیویز یہاں پہ ڈیکوریشن کی چیزیں بھی کافی زیادہ تھی بہت اس بار تو میں نے آن لائن ہی کچھ چیزیں منگوا لی تھی بہت انشاءاللہ نیکس چیئر پہ دیکھوں گی کچھ چیزوں کی پرائزز مجھے ریزنبل لگی اور کچھ چیزوں کی پرائزز مجھے بہت زیادہ ہائی لگی تو یہ جو آپ والڈیکور دیکھ رہے ہیں ان سب کی جو پرائزز ہیں وہ 100 ڈالر 120 ڈالر اس طرح سے تھی اور یہ جو وال آٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلماس 160 ڈالر کی تھی آفٹر 20% ڈسکاؤنٹ اور یہاں پر یہ جو سارے 100 پیسز تھے وہ بھی 50 ڈالر 60 ڈالر اس طرح سے ان کی پرائزز تھی اور اس کے بعد پھر میں بکس کے سائیڈ آئی تو یہاں پر میں بکس وغیرہ دیکھ رہی تھی اور یہاں پر کافی زیادہ ویرائیٹی تھی بکس کے ایون ہر ایج گروپ کے لیے آپ کو اسلامی بکس مل جائیں گے اور اسپیشلی بچوں کے لیے تو بہت اچھے اچھے بکس تھی بیڈ ٹائم سٹوری بک پریئر بک اور یہ اتنی زیادہ کالورفول اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ بچے سے کچھ ہی کچھ ہی پڑھتے ہوں گے آبیسلی پرائزز تو زیادہ تھی ہی بٹ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر ایزلی یہ مل جاتے ہیں اچھی چیزوں کے لیے اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا پی بھی کرنا پڑے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے موسیقی موسیقی یہاں پہ ہم نے جو تھوڑی بہت شاپنگ کرنی تھی وہ ہم نے کر لیا ہے آپ جو وہ والکلوگ دیکھ رہے تھے تو ہمیں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی بہت ہم نے لی نہیں ہے ہم نے سوچا کہ پہلے گھر چلتے ہیں اس کے بعد اس کے لیے پراپر جگہ رکھیں گے اس کے بعد پھر ہم اسے لے گے تو ہم گھر آ چکے ہیں یہ ہے میری شاپنگ جو ہم نے وہاں سے کیا ہے تو یہ ایک میں نے کار میں ہنگ کر نکلی لیا ہے اور یہ ہے ایک ائر فریشنر اس کی خوشبو کافی اچھی لگ رہی تھی مجھے اور دو ہم نے اتر لیا ہے اور پریئر رکھ تو آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتانا کہ یہ پریئر رکھ آپ لوگوں کو کیسے لگ مجھے تو بہت اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں یہ اور یہ کافی بڑے سائز میں بھی ہے تو جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ اس سٹور کو ضرور وزٹ کریں آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں ملیں گی اور اس طرح کے سٹور جو ہے وہ نیو یارک میں بھی ہے تو انشاءاللہ کبھی وہاں جانا ہوا تو اس کی بھی ویڈیو میں آپ لوگوں ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہ ہے نیکس ٹیک کے کلپ اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بنانا چاکلیٹ کیک تو اس کے لیے میں نے دو بنانا لیا ہے اور اسے اس طرح سے ہم میش کر دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ون تھرڈ کپ شگر تو یہاں پر میں نے ون تھرڈ کپ پورا نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہم میٹھا تھوڑا کم کھاتے ہیں بہت آپ ون کپ میدہ کے لیے ون تھرڈ کپ شگر ایڈ کر دیں یہ پرفیکٹ بنے گا اور اس کے بعد پھر یہاں پر میں نے بٹر میلٹ کر لیا تو یہ کچھ جادہ ہی ہیٹ ہو گئی تھی بس میں اسے تھنڈا کر دیتی اس کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ایگ اور وینیلہ ایسنس اور ان سب کو اچھے سے ڈالنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے تو آون جو ہے وہ میں نے پری ہیٹ پہ لگا دیا ہے اور یہاں پر ہم سب سے پہلے ریڈی کریں گے کیک ٹین تو اس میں میں نے تھوڑا بٹر ڈالا ہے اور میدہ ڈسٹ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ پھر وہ لگا دیں اور یہاں پر میں بٹر ڈال دوں گی اور اسے بیٹر سے ہمیں اچھے سے بیٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ پورا کریمی فارم میں نہ آ جائے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ تو یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ کوکو پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ان سب ڈرائی مکسر کو ڈالنے کے بعد ہم اسے سٹرین کر لیں گے جسے کی یہ سارے مکسر جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اسے سپیچولا سے مکس کریں گے تو اسے ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس طرح کی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا کلر کا چاکلیٹی کلر کا بھی ہو گیا ہے اور کنسسٹنسی بھی پرفیکٹ ہے اس کے بعد ہم اسے کیک ٹین میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں 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 نے چاکلیٹ چپ سیٹ کیے ہیں اور تھوڑا والنٹ کو کرش کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو یہ بنانا کیک میں نا والنٹ کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بیک ہونے کے بعد تو یہاں پر میں نے آون سیٹ کر دیا تھا اور اب ہم دکھیں گے اسے آون میں تو یہاں پر آون کا ٹیمپریچر جو ہے وہ میں نے 350 رکھا ہے اور اسے ہمیں 30 منٹس کے لئے بیک کرنا ہے اور 30 منٹس کے بعد آپ اس میں ٹوٹپک ڈال کے دیکھ لیں اگر وہ کلین نکلتی ہے دیٹ منٹس آپ کا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور آفٹر 30 منٹس کے بعد یہاں پر میری کیک جو ہے وہ پرفیکٹلی بیک ہو چکی ہے تو اسے ابھی ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد میں کر رہی تھی یہاں پر افتار کی تیاری تو افتار پر میں نے کچھ بھی فرائیڈ آٹمز نہیں بنایا ہے جسٹ مجھے فروٹ چارٹ بنانا تھا تو اس کے لئے میں نے یہاں پر فروٹس کٹ کر لیا ہے ان سارے فروٹس کو کٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے بلیک پیپر ایڈ کیا ہے بلیک سالٹ اور تھوڑا چاٹ مسالہ اور اوپر سے میں نے تھوڑا ہنی بھی ایڈ کیا ہے یہاں پر ہمارا یمی فروٹ چارٹ جو ہے وہ ریڈی ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں ہماری کیک کے طرف تو یہاں پر یہ دیکھیں کیک جو ہے وہ کتنے اچھے سے بیک ہوا ہے یہ اپنے سائٹس کو کمپلیٹ کی چھوڑ چکا ہے اور اسے کٹ کریں گے پیسز میں اور یہ کیک اتنا سافٹ اور مویسٹ بنایا ہے اور آپ اسے کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور یہ کھانے میں بھی کافی اچھی اور ٹیسٹی بھی بنایتی تو آپ ضرور ٹرائی کریں یہ والی کیک اور یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ سافٹ بنایا ہے تو یہ والی کیک کی ریسپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے یہ بہت ہی ایزی اور سیمپل ریسپی ہے اور یہاں پر ابھی ہمارا افتار کا ٹائم ہو گیا ہے تو افتار میں جسٹ میں نے فروٹ چارٹ بنایا تھا اور یہ والی کیک تھی سو آج کا vlog جو ہے میں یہیں پہ انڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اگر پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں جلدی ہی نیکس vlog میں تب تک کے لئے ٹیک کیا اللہ حافظ